السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات امید ہے آپ تمام حضرات خیر و حافظ سے ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا ایک ایسے وزیفے کی جسے پڑھ کر کے انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جی ہاں دوستو یہ وزیفہ بتانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے ناظرین حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ رنج و غم میں درود شریف زیادہ پڑھو کیونکہ اکثر رنج و غم گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں اور درود شریف کی برکت سے گناہ مٹتے ہیں جب گناہ مٹ گئے تو ان کا سامان یعنی رنج و غم بھی گیا حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہی درود شریف پڑھنا چاہیے کیونکہ کوئی شخص نہ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ کر سکتا ہے اور نہ بقدر احسان دعائیں ہی دے سکتا ہے کہ ان کے احسانات ہر آن بے شمار پہنچ رہے ہیں ہر کلمہ ہر تلاوت ہر نماز بلکہ ہر نیک عمل میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں لہذا مرتے مرتے ان کو دعائیں دیں یعنی درود پاک پڑھو حضرات اب میں یہ وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس سے آپ کی دعائیں قبول ہوگی یا وہابو سات بار جو روزانہ پڑھے کہ انشاءاللہ عز و جل مستجاب دعوات ہوگا یعنی اس کی دعائیں قبول ہوا کریں گی آپ کو پڑھنا کیا سات بار جو ہے یا وہابو پڑھنا ہے روزانہ اور انشاءاللہ جو دعا کروگے وہ قبول ہوگی تو اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بیرس کر دیں سلام علیکم